ہم اکیلے پیدا ہوتے ہیں اور اکیلے مرتیو کو پرابت ہوتے ہیں اس لیے ہمارے علاوہ کوئی اور ہماری قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا جب آپ کا مون خوشی سے اداس ہو جاتا ہے تو یہ اکثر سنکیت ہوتا ہے کہ آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج تو ممکن ہے پر نظریے کا نہیں ہاتھ کی لکیروں پر نہیں لکیریں بنانے والے پر بھروسہ رکھو جو آپ کا غصہ سہن کر کے بھی آپ کا ساتھ دے اس سے زیادہ پیار آپ کو کوئی نہیں کر سکتا نام اور پہچان بھلے ہی چھوٹی ہو مگر خود کی ہونی چاہیے سبھی کا سممان کرنا بہت اچھی بات ہے پر آتم سممان کے ساتھ جینا خود کی پہچان ہے سنگھرش انسان کو مضبوط بناتا ہے پھر چاہے وہ کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو ایک ستے بات ہمیشہ یاد رکھنا دعائیں رد نہیں ہوتی بس بہترین وقت پہ قبول ہوتی ہے اگر تیز چلنا چاہتے ہو تو اکیلے چلو لیکن دور تک جانا چاہتے ہو تو ساتھ مل کر چلو جب دھن کماتے ہیں تو گھر میں چیزیں آتی ہیں لیکن جب کسی کی دعائیں کماتے ہیں تو دھن کے ساتھ خوشی سیحت اور پیار بھی آتا ہے آگے برنا ہے تو بہرے بن جاؤ لوگ وہی بولیں گے جس سے آپ کا منوبل کم ہوگا جو تکلیف تم خود سہن نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی مت دو انسان امیر تب ہوتا ہے جب اس کے پاس اس کا پریوار ہوتا ہے لوگ کیچن سے بچ کر اس لیے چلتے ہیں کہ کہیں کپڑے خراب نہ ہو جائے اور کیچن کو گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ لوگ اس سے ڈھڑتے ہیں ساری زندگی کی بھاگدون کا مہنت آنا بھی کیا خوب ہے چہرے پہ جھریان اور اپنوں سے دوریاں زندگی سمجھ آگئی تو اکیلے میں میلا اور نہ سمجھ آئی تو میلے میں بھی اکیلا طاقت کی ضرورت تب ہی ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پریم ہی کافی ہے یاد کرنے کے لیے وقت اور موڑ کی ضرورت نہیں ہوتی بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے ایک گھٹن سی ہوتی ہے جب کوئی دل میں رہتا ہے مگر ساتھ نہیں کامیاب ہونے پر مٹھائی مانگنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو تکلیف میں حال پوچھنے بھی نہیں آئے تھے انسان اپنا گھمنڈ اپنے اچھے وقت میں دکھاتا ہے لیکن اس کا انجام اس کو برے وقت میں دکھتا فکر مت کرو گزر جاتے ہیں وہ پل بھی جن کا گزرنا مشکل ہے ہمیشہ ستیا کہو اور سپشٹ بات کرو جو اپنا ہوگا وہ سمجھ جائے گا اور پرایا ہوا وہ چھوٹ جائے گا اور یدی سچ کو سن کر کوئی آپ سے دور ہو رہا ہے تو اسے بے شک ہونے دیجئے سمجھ اتنا بلوان ہے کہ آپ کے برے وقت کو اچھے وقت میں بدلنے کی ہمت رکھتا ہے جب تک سانس ہے ٹکراو ملتا رہے گا جب تک رشتے ہیں گھاو ملتا رہے گا پیٹ پیچھے جو بولتے ہیں انہیں پیٹ پیچھے ہی رہنے دے راستہ صحیح ہے تو گیرو سے بھی لگاو ملتا رہے گا کسی کی لائف لائن بعد میں بن جانا پہلے اپنی لائف کو لائن پر لے آؤ بیتتا وقت ہے اور خرچ ہم ہو جاتے ہیں دنیا کا سب سے فائدے مند سودا بزرگوں کے پاس بیٹھنا ہے چند لمحوں کے بدلے میں وہ آپ کو برسوں کا تضربہ دیتے ہیں کچھ ایسے بھی ملیں گے لوگ یہاں جو صرف تمہارے سامنے ہی تمہارے ہوں گے ترقی کا راستہ ایک ہی ہے کبھی پیچھے مُن کر نہیں دیکھنا من کو اتنا مضبوط بناؤ کہ کسی کے کسی بھی پرکار کے ویوہار سے من کی شانتی بھنگ نہ ہو پائے چندہ کرنے کا عرض ہے کہ ایشور کی ویوستہ پر سندہ کرنا اس لیے چندہ نہ کرے ایشور سب سنبھال لیں گے جیون میں اتنے ویست ہو جائے کہ پچتاوہ, دکھ, نفرت ڈھر کے لیے سمیہ ہی نہ بچے یاد رکھئے جیون میں خالی ویقتی ہی سب سے زیادہ دکھی ہوتا ہے دنیا میں دو ہی سچے زیوتش ہیں من کی بات سمجھنے والی ماں اور بھوشش کو پہچاننے والے پتا مشکلیں ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ لوگ ہی اسے بہترین طریقے سے انجام دینے کی طاقت رکھتے ہیں صحیح سمیہ آنے پر بھگوان آپ کو صحیح لوگوں سے ضرور ملواتا ہے جن کی وجہ سے آپ اپنے جیون میں آگے بڑھتے ہیں مزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا ہوسلوں سے انان ہوتی ہے ہمیں اپنی زندگی میں اکثر وہی چیزیں پنسد آتی ہے جن کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے برا وقت سب کا آتا ہے بس آپ کی وجہ سے کسی کا برا وقت نہیں آنا چاہیے ہماری سمسیا کا سمادھان کیول ہمارے پاس ہے دوسروں کے پاس کیول سجھاو ہے آج راستہ بنا لیا ہے تو کل منزل بھی مل جائے گی ہوسلوں سے بھری یہ کوشش ایک دن ضرور رنگ لائے گی پیسہ کیول خوش رہنے کا سادھن ہے پیسہ ہونے سے کوئی خوش ہو ایسا ضروری نہیں ہے ہر سمسیا کے تین سمادھان ہوتے ہیں سویکار کرو بدل دو یا پھر چھوڑ دو اگر کوئی انسان خاموش ہے تو اس کا ارث یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے یہ اس کا بناپن ہے کیونکہ جس کو سہنا آتا ہے اس کو کہنا بھی آتا ہے اہنکار اور سنسکار میں فرق ہے اہنکار دوسروں کو جھکا کر خوش ہوتا ہے سنسکار سویم جھک کر خوش ہوتا ہے آپ کو جو کچھ ملا ہے اس پر گھمنڈ نہ کرو اور نہ ہی دوسروں سے ایرشیا کرو گھمنڈ اور ایرشیا کرنے والے لوگوں کو کبھی بھی من کی شانتی نہیں ملتی ہم اپنی سوچ سے ہی نرمیت ہوتے ہیں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں جب من شدھ ہوتا ہے تو خوشیاں پرچھائی کی طرح آپ کے ساتھ چلتی ہیں آپ کا من ہی سب کچھ ہے آپ جیسا سوچیں گے ویسا بن جائیں گے آپ پورے برمانڈ میں کہیں بھی ایسے ویقتی کو کھوج لیں جو آپ کو آپ سے زیادہ پیار کرتا ہو آپ پائیں گے کہ جتنا پیار آپ خود سے کر سکتے ہیں اتنا کوئی آپ سے نہیں کر سکتا انسان تین ہی اچھے ہوتے ہیں ایک جو مر گیا ہو دوسرا وہ جو پیدا نہیں ہوا اور تیسرا وہ جسے ہم جانتے نہیں سوارت کو اتنی چھوٹ دینا ٹھیک نہیں کہ وہ ویویک کو ہی کھا جائے برا لگ جائے ایسا ستیا بول دو لیکن ستیا لگے ایسا جھوٹ کبھی مت بولو بھکتی اور بھروسہ اتنا کرو کہ سنکٹ ہم پر آئے اور چنتہ پربھو کرے پرارتھنا اور دھیان انسان کے لیے بہت ضروری ہے پرارتھنا میں بھگوان آپ کی بات سنتے ہیں اور دھیان میں آپ بھگوان کی بات سنتے بس امید رکھیے ہیں زندگی تو کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے سمسیا کا انتیم حل مافی ہی ہے ماف کر دو یا مافی مانگ لو سچ تو ہم بہت پہلے سے جانتے تھے بس دیکھنا چاہتے تھے کہ لوگ جھوٹ کہاں تک بول سکتے ہیں سوہبھاو سوری جیسا ہونا چاہیے نہ اگنے کا ابھیمان اور نہ ڈبنے کا گم ایک سمیے میں ایک کام کرو اور ایسا کرتے سمیے اپنی پوری آتما اس میں ڈھال دو اور باقی سب کچھ بھول جاؤ ہر وقت جتنے کا جذبہ ہونا چاہیے کیونکہ قسمت بدلے یا نہ بدلے لیکن آپ کے ہی محنت سے آپ کا سمیے ضرور بدلے گا یاد رکھیں کوئی بھی کام بینا بادھا کے پورا نہیں ہوتا ہے سفلتہ انہی لوگوں کے قدم چومتی ہے جو انت تک پریاس کرتے ہیں سمبھو کی سیما جاننے کا کیول ایک ہی طریقہ ہے اسمبھو سے بھی آگے نکل جانا دوسروں کی دوہ کرتے کرتے خود کا بھی ایلاز ہو ہی جاتا ہے سدہ سکھی کون ہے جس کو بھگوان کی کرپا پر بھروسہ ہے اور ان کے نیائے پر وشواس ہے اس کو سنسار کی کوئی بھی ستھتی وچلت نہیں کر سکتی ایشور تو میرے بینا بھی ایشور ہے پرنتو میں ایشور کے بینا کچھ بھی نہیں آپ کی سوچ ہی آپ کے آنے والے کل کو نردھارت کرتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ آپ بڑا سوچتے ہیں یا چھوٹا جو برداشت نہ کر سکے وہ دوست کیسا اور جو سمجھ نہ پائے وہ رشتہ کیسا ہمیشہ صحیح کے ساتھ کھڑے رہو بھلے ہی اکیلا کیوں نہ رہنا پڑے زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ 135 کرون آبادی والے دیش میں اپنا نام بنا جاؤ زندگی کا اپنا نیم ہے فکر میں رہوگے تو خود جلوگے اور بے فکر رہوگے تو دنیا جلے گی